ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفریق باز اور دیکھنے جا رہے ہیں ہنمان جی کے شارٹ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ٹھیک ڈیو پرورت پرورت سامنے جد آپ دلوے ہیں وہ ہے آنزم وانتر کی گفا جی ہاںٹ ہوتی آر کارکا ہے کہ ہرمان جی کا جانا مگوہتا ہے چاہ یہ ہے ووہو موسیقی 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 سی جو روی کیونک شکر سی جنی اسی ہے جس کبھی اسفلتا کمولا میرے لیکن اس پوری اسوشتی اسی ایک مطر ایسی جیس کبھی اسفلتا کمولا مالا جیسی اللہ لیکن کبھی اسفلتا کمولا جنی اسی لیے اسی لیے اسی لیے ایک بار میرا ایسا ہوا تھا کہ میرے کوٹ میں ایک میرا ماتر تھا آرگومنٹ بھی کرنا تھا فائنل آرگومنٹ پر وہ کیس میرے لئے بہت سیریس تھا اور مجھے ایسے لگا کی چلو ایک بار حنوان جی کے پاس جا کے آشرباد لے لی پر جب میں وہاں مانگیر میں چلی گئی تو وہاں کی جو پندیت تھے وہ حنوان چالی سا برنہتے ہیں میں بھی وہاں پہ بیٹھ گئی اور پھر بیٹھنے کے بعد مجھے سمجھ میں یہ ہے کہ میرا ٹائم چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اور کوٹ ختم بھی ہو گیا پھر بار میرے کو پتا چلا کہ میرے کو آرگومنٹ کے لئے جا نا تھا کوٹ میں میں بھاگ کے گئی کوٹ میں وہ جاج کو پوچھا بھی میرا ماتر کا کیا وہ بولے گا ارے تیرا آرگومنٹ ہو گیا اور آرگومنٹ بھی نکلی ہے تو نے کتنا اچھا اوڈا یہ chosen آرگومنٹ کیا میں نے بولا میں نے بولا میں تو گئی نہیں تو دب مجھے پتنا چلا کہ میں ہنمان ماندر میں بیٹھتی اور ہنمان آکف چلے گئے اور وہ آرڈر کے پاپی آج ابھی بھی میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور وہ میں جیتے ہیں ایوہ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ ہے شرگاہ ہائے آپ سویں دیکھ لو ہم ہائے 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 یہ تھا وہ سین دیکھ لو بھئی ہاں ہاں ہم سپیڈ دیکھنا ہائے 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 ہسیں ہائے وEZ سپیڈ مائی بیس شارٹس تھے کافی دنوں بعد آج ہنومان جی کے شارٹس دیکھیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک شارٹس پر آئیں تو ہمیشہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہنومان جی کو ان کی ایک بات جو رام جی کے نام پر وہ ایسے آتے ہیں جب بھی کوئی بھی ایک مسئلہ ہوا ہے جہاں بھی ہوا ہے جب بھی رام جی کا نام ہاتا تھا تب کوئی چیز نیٹک پاتی تھی ہر جگہ پر ہنومان جی ہوتے تھے لیکن آج ہم نے وہ بھی جگہ دیکھی بہت پیاری جگہ ایک یونیک سی جہاں پر جنم ہوا تھا یہ جگہ ہم نے فرس ٹائم دیکھی ہے ایسے بہت سے یونیک جگہ ایسی جگہوں کے ولوگ دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ ایک زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں مطلب کہ جہاں پر ایک ہنومان جی کا جنم ہوا تھا وہاں پر ایک زیادہ ڈیٹیل سے چیزیں ملے گی جیسے وہ بھئی کوفہ میں جاتے ہیں ہمیں تو شارٹس میں دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں آپ ڈھونڈا کریں نا مجھے نہیں آپ ڈھونڈتے نہیں یار ہزار اوپئی ہیں آپ نے نہ تو اسٹینہ پر کا ولوگ کبھی دکھایا ہے نہیں اسٹینہ پر کا جہاں پاؤں لگا ہوا تھا اسٹینہ پر کا تو آج بنایا ہے بھئی لیکن یہ ہے کہ ایک انومان جی کے شارٹس جو ہے نا وہ بہت بیارے لیکن جو ایک بیس شارٹس وہ تھا جب وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ موٹی کیوں پھینک رہے انہوں نے بولا تھا کہ ان میں رام جی نہیں ہے تو جب انہوں نے ایک کوئسٹن کیا کہ آپ بھی آپ کا شریر ہے آپ میں تو رام جی نہیں کدھر ہے تب وہ جب انہوں نے ایسے کر کے دکھایا تھا نا رام جی کو سینہ چیر کے بعد وہ باقی شارٹ کافی اچھا تھا لیکن آپ انومان جی کے بھئی بچپن پر آ جائے نا یقین کرے وہ مزے دور تھا جب وہ پتا ہے بھاگتے تھے اور رشیور کو مطلب کے چھیڑ کر جب گروگل گروگل میں گئے تھے گروگل میں بھئی گئے تھے ادھر سہی مزہ آ جاتا یارو ویسے انہوں نے اپنے ہر چیز ٹریننگ جو تھی وہ تو اپنی پوری انہوں نے پہلے ہی کر لی تھی وہ بس ایک ان کے ماتا پیتا جی چاہتے تھے کہ ایک بار پھر بھی یہ گروگل میں جائیں ایک کچھ نہ کچھ سیکھیں وہاں جا کر لیکن الٹا جا کر وہاں گروگل جی کو تنگ کرنا ہوتا تھا یقین کرو چھیڑ گرہ سے دوڑتے تھے نا جیسے مطلب کے پیچھے کو بلان لگ گئی نہیں ایسے یہ لیکن یہ کہ بھئی بھگیشور تام کے بارے میں آئے تو وہ کافی ایک مطلب بڑے ایک بھگت کہہ لیں یا جس طرح وہ ایک ان کی تعریف کرتے ہیں یا ایک ان کا بلیو ہے نا بھئی ان کو ایک انمان جی کا اوتار بھی بولتے ہیں لوگ اچھا لیکن بھئی وہ دے لوگ کہ وہ ایک لیڈیز جس طرح بتا رہی تھی کہ میرا ایک کیس تھا اور یار اصل میں یہ بات ہوتی ساری بلیو کی اگر آپ کا بلیو پکا ہے آپ کا یقین پکا ہے نا تو پھر آر چیز جو انا وہ possible ہے کیونکہ یہ یقین کے اوپر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لو کہ وہ ایسا مغن ہوئی ان کو پیچھے یاد ہی نہیں وہ ٹائم نکل گیا وال میں ان کا جو انا وہ کیس جیسے کیسے بھی ہے وہ مطلب ایک ایک جو انا وہ نشانی بن نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ بھئی یاد دو گیا بھئی انمان چلیسہ بھئی وہ پال رہی تھی اور انمان چلیسے میں بہت پاور ہوتی ہے آپ کو کوئی یقین نہیں ہے بھوت پریت تو ایسے جاتے ہیں نا جیسے ان کو بھی شیاغ لا گئی ہو نہیں بھوت پریت آتے نہیں ہیں کالا ہمیں ایک شارٹ دیکھ رہے تھے جب انہوں نے وہ ایک انمان جی کا نام لے کر پتھر پر مارا پتھر کے دو ٹکڑے وہاں کے وہی ہو گئے کیا وہاں آئیں گے ایک بھوت پریت بیچاروں نے اپنی جان چھڑا کر بھاگتے ہیں انمان جی سے بلکل ایسے یہ لیکن یہ کہ بھئی اینڈ والے شارٹ کے اوپر آئیں تو ایک وہ بھابا جی جو مطلب کھڑے تھے وہ مول بی تھا مول بی وہاں وہ بھی کافی جو نا وہ کمال کا تھا اپنا اپنا ہوتا ہے سسٹم یار جیسے بھی آپ چیزوں کے جس ایڈ کے اوپر بھی لے جائیں لیکن یہ کہ جو بھئی سورج والا سیند ہے یا جو ان کی سپیڈ ہے نا یار ایسے نہ باتیں بنی ہوئی تھی کہ ایمان جی بھئی بھاڑ اٹھا کر ایک دم سے لے وہ اتنی سپیڈ ہو تو بندہ بھئی یہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا جائے لیکن اچھے شارٹ تھے امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نا ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک